سائل کا کہنا ہے کہ میری ایک کپڑے کی دکان ہے جس میں بچوں کے کپڑے ہم سیل کرتے ہیں پورا مال بومبے سے آتا ہے جس میں کبھی کبھار کچھ کپڑے خراب اور کٹے ہوئے نکل جاتے ہیں جو ہم کسٹمر کو بلا عائب بتائے ہوئے سیل کر دیتے ہیں تو یہ میرا عمل شریعت کے تبار سے جائز ہے یا نہیں جواب کی ضرورت ہے مبی اور سامان میں جو بھی عائب ہو اس عائب کو کسٹمر کے سامنے ظاہر کرنا بائے اور سیلر کی ذمہ داری ہے عائب سے واقف ہونے کے بعد مشتری کے مرضی ہوگی سامان کو خریدے گا اور مرضی ہوگی تو سامان کو نہیں خریدے گا لیکن بائے کے ذمہ بہرحال عائب بتانا مشتری کو ضروری ہے اب دریافت کردہ صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ مشتری کو کپڑے میں جو عائب ہے کٹا ہوا ہے یا خراب ہے وہ مشتری کو بتا دیں اس کی مرضی ہوگی تو وہ کپڑا خریدے گا مرضی نہیں ہوگی تو کپڑا نہیں خریدے گا اگر بلا عائب بتائے ہوئے آپ نے مشتری کو کپڑا فروخت کر دیا تو یہ آپ کا عمل دھوکے کے زمرے میں آئے گا جو کی ناجائز اور حرام ہے اس لئے آپ ایسا نہ کیا کریں بلکہ مشتری کو عائب بتا دیا کریں ہاں اگر آپ یہ شرط لگا دیں کہ بھائی اچھی طرح کپڑا دیکھ لو بعد میں کوئی عائب نکلے گا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ایسی صورت میں اگر مشتری کپڑا خرید کر لے کر چلا جاتا ہے بغیر عائب کو جانے ہوئے تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ گناہ سے بچ جائیں گے موسیقی موسیقی